میرے چھتیسگڑ نے آج ایک آدھنک پردیش کے روپ میں اپنی پہچان بنائی ہے خریشی اتپادن، ودیو تتپادن، شکشاہ، کوشل وکاس، دھاچاگت وکاس ان سارے کشتروں میں بہت مہتموڑ اپلمدیاں ہیں چھتیسگڑ کے وکاس پر ایک چھوٹی سی فلم ہے جس کے مادہم سے اس کورے وکاس کے پریدرشو کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں آئیے اس لگو فلم کو دیکھتے ہیں اور وکاس کے سیاترہ کو جانتے ہیں اور اس سے جڑتے ہیں سنیں پرگتی کی کہانی میرے چھتیس گھڑ کے زبان ویجنری لیڈر نے دی ہے میرے چھتیس گھڑ کے وکاس کو تیز رفتا ہر کشتر میں وکاس لکھ رہا ہے اپنی نئی کہان چھتیس لاکھ سے زیادہ مہلاؤں کو ملا ہے سوچھ اندھن کا اوبار دو لاکھ سینتیس ہزار سے زیادہ پکے مکان لا رہی ہیں لاکھوں جہروں پر بسکا سبھی ستائیس دلے کھولے میں شوچ مکت جو ہو چکے ہیں تیرہ لاکھ خریف کسانوں اور لگ بھگ ڈیڑھ لاکھ ربی کسانوں کو ملی ہے پردھان منتری فسل بیما یوجنا سے سرکشا یہاں فیمنٹ سیف ہے اور بینیفٹ ٹرانسفر ہوتا ہے پاردرشی یہاں روشنی سے صرف گھر ہی نہیں جیون بھی جگ مگاتا ہے اور پردھان منتری کے نیو انڈیا کی سپنے کو ساگار کرنے میں مہتوپون یوگدان دے رہا ہے میرا چھتیس گھر پردھان گھر چھتیس گھر اور دیویوں سجنوں چھتیس گھر میں پچھلے چودہ ورشوں میں ہوئے ویکاس کو آگے بڑھانے کے لیے اسے اور گتے وارہ ملیقہ سیاترہ کی ایک بات کی تھی مکھے منتری مہودے نے جس کے پہلے چھرن کا سماپن آج یہاں ماننی پردھان منتری مہودے کی گرمامای اپستیتی میں ہونے جا رہا ہے اس ویکاس یاترہ پر آدھاری تیک لگو فلم ہے آپ اس فلم کو بھی دیکھیں اور اس ویکاس یاترہ کے لکشوں اور دیشوں سے ہم سب پرچھت ہو سکیں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پورے چھتیز گھڑ میں جنتہ کے من میں جو ایک ویسواس ہے اس یاترہ کو میں ویکاس یاترہ ہی نہیں کہتا اس یاترہ کو میں ویسواس یاترہ کہتا ہوں اور اس سے بڑھ کر جب میں جنتہ جناردن کے عشیرواز دینے کے لیے بیمیترہ تک آیا ہوں کاشیرواز دینے میں آپ کی سہر میں آئے ہوں اس کو میں تیرتھ یاترہ سے کم نہیں مانتا یہ یاترہ میرے لئے تیرتھ یاترہ کے برابر ہے تیرتھ یاترہ کے برابر ہے دیویو سچنوں آج مانینے پردھار منتری شیر نرند مہودی جی یہاں انیک مہتپونی اور جناؤں کا شبھارم اور روکارپن کرنے کے لیے ہم سب کے بیچ پر آ رہے ہیں جو پردیش کے وقاس کو اور گتی دیں گے اسے اور اوچائی تک لے کر جائیں گے اور اس کرم میں سب سے پہلے پردھار منتری مہودے سے ملیویدن کروں گا وہ اپنے کرکملوں سے بھیلائی اس پات سینج کے نوینی کرت اور وستارت سوروپ کو راشت کو سمرپت کریں جسے کچھ دیر پہلے ہی انہوں نے اس کا اولوکن کیا ہے ورطمان میں دنیا کے دوسرا سب سے بڑا سٹیل پڑکشن میں بھارت کی اپنی ایک پہچان ہے اس پات پادن میں اور بھیلائی اس پات سینج کے اس نئے روپ میں اور ادھی کی یوگدان دے سکے گا ایک سنکھت فلم کے مادیم سے اس کے دیشوں اور اس کے نئے سوروپ سے آئیے ہم سب پرچت ہوتے ہیں میں بھیلائی 36 گھر کی وکاس کی نیو کا ایک پتھر میں بڑھا رہا ہوں نئے بھارت کی اور اپنے قدم ڈاکٹر رمن سینجی کے نترتوں میں ایسا ہی وکاس شیل قدم ہے بھیلائی سٹیل پلانٹ ویسے تو یہ سٹیل پلانٹ بھارتی ریلوے کے لیے دشوستری پٹیوں کا ایک ماتر نرماتا اور آپورتنی کرتا کے روپ میں سالوں سے اپنا ستھان بنائے ہوئے ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے زیادہ بسٹنز کیونکہ اس کا ہو رہا ہے آدمی کی طرح اور بڑھ رہی ہے ساتھ ایم ٹی پی اے کی شمدہ دیش کے پہلے سودیشی بیمان واحق جہاز کے نرمان کے لیے پریابت لوہا اپلپ کرانے والے سٹیل پلانٹ ہوگی ایک دشملہ دو ایم ٹی پی اے ینیورسل پلانٹ نائن سنٹر مشین اور گیارہ کوک آون بیٹری ہوں گے دو دشملہ آٹھ ایم ٹی پی اے کے آٹھ لازٹ فرنس ہوں گے اور ہوں گے چار ایم ٹی پی اے کے تین سٹیل ملٹنگ شاک میں یہاں دنیا کے سب سے لمبے ایک سو تیس میٹر کی پٹری کا ایک ہی ٹکڑے میں نرمان ہوگا سمبھا یعنی پردھال منتری جی کے بلک پرین کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے اب سٹیل سامنگری آیات نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بنے گی سمپور سودیشی روپ سے ملائی کے اسی سٹیل پاتھ میں جس کے ساتھ یہاں اتبادت ہوگا نئے یک کے سٹیل اتبادت کا بھی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دتا نے امریکہ کو پیچھے دھوڑ گیا ہے اس بات کے اتبادت میں اور جب میں بیک انڈیجیزیا کی بات کرتا ہوں تو ہمیں کسی کے بھی پیچھے رہنا منجور نہیں ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہے میں بھی پردھان منتری جی کے اس سنگل کا حصہ سب کا ساتھ سب کا حکاس جی ہاں یہ ہے نئے بھارت کا اس بات دیویہ سجنو آج دیش میں تقنیقی شکشہ کے کشیتر میں ایک اور بہت مہت پور اور نیا دھائے جوڑنے جا رہا ہے جب یہاں بھیلائی میں دیش کے 23 ایٹی کا شلانیاز پردھان منتری مہدے کے کرکملوں سے ہوگا میں نیویدن کروں گا پردھان منتری مہدے سے کہ وہ بھارتی اپرادوں کی کس ہنسطان بھیلائی کا ڈیجیٹل شلانیاز ایک کرکملوں سے کریں آپ سب کی کٹل دھانی کے ساتھ بہت بہت آبھر پردھان منتری مہدے کا آئی آئی ٹی بھیلائی کی پرکلپنا اور بھوش میں اس کا کیا سوروپ ہوگا اس پر آدھاری ایک لگو فلم آئیے دیکھتے ہیں اگست دوہزار سولہ میں آئی آئی ٹی بھیلائی کھلنے کے ساتھ ہی راچ میں اچھ تکنی کی شکشہ کے ایک نئے یوکی شروعات ہوئی آئی آئی ٹی بھیلائی کا بستار تین چرڑوں میں کیا جائے گا ندی کے کنارے بسا یہ پورا علاقہ پراکتک روپ سے بہت ہی سندر شانت اور ہرہ بھڑا ہے پورا کیمپس اوڈجا ترچتہ اور سسٹینبلیٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے گریل پائیپ سٹار ریٹن بنایا جا رہا ہے قریب 444 ایکڑ میں پہلے اس شاندار کیمپس میں پراشاسنک خوان لیکچہ ہال کانفرنس سینٹر چھاترہ واس اور سٹاف کوارٹس بنیں گے کیمپس کا اپنا سیویج ڈسپوزل پلانٹ اور ویکلپک اوڈجا کے ساتھ ہوں گے اس علاقے کی جیر ویورتہ بنی رہے کیمپس کے نرمان کی یوجنا بناتے سمیں اس بات کا پورا دھیان رکھا گیا ہے امید ہے کہ سال 2020 تک آئی آئی ٹی بھلائی اپنے نئے بنے کیمپس میں چلا جائے گا مانمیت ادھانونتی جی کے سر جن شکشہ کے سپنے کو آئی آئی ٹی بھلائی کا یہ کیمپس ساکار کرتا ہے اگست دوہزار سولہ میں آئی آئی ٹی بھلائی کھلنے کے ساتھ ہاردیک بدہائی شبہ گامنا ہم سب جانتے ہیں کہ پردان منتری مہدے کا آرمب سے یہ سنکلپ رہا ہے کہ دیش میں انتیم چھوڑ تک موجود ناغرکو تک ساری سوبرائے پہنچے اور اسی دیش سے دیش میں بھارت نیت پریوجنا کی شروعات ہوئی تھی اور آج یہاں بھارت نیت کے دوسرے فیز کا بھومی پوجن پردان منتری مہدے کے کرکملوں سے ہونے جا رہا ہے بھارت نیت کے دوسرے فیز کا دیجٹل بھومی پوجن کرنے کی کرپا کریں شیلا پٹکا کا انا ورن کر بہت بہت آبھار پردان منتری مہدے کا اور اب دیوی سجن بھارت نیت پریوجنا کی انترگت دیش کی ڈھائی لاک پنچائت کو انٹرنیت کنیکٹیویٹی پردان کرنے کا جو لکش رکھا گیا ہے اس پریوجنا کے جو دیش ہیں انہی پر آدھاری ایک لگو فلم آپ کے اور ہم سب کے لئے ماننی پردان منتری شری نریندر مودی نے دیش کے بھیکاس کی در کو کئی گنا بڑھانے اور ڈیجیٹل بھارت کے نرمان کے لئے دیش کے پردیک گرام تک کنیکٹیویٹی پہنچانے کے لئے بھارت نیت پریوجنہ کی کلپ نا کی ہے اس کے تحت راج کے 4,104 گرام پنچائتوں کو پہلے فیز میں چوڑا جا چکا ہے شیش لگ بھگ 6,000 گرام پنچائتوں کو 32,466 کلومیٹر اپٹیکل فائبر کیبل بچھا کر 2,066 کروڑ کی لاغت سے اس ورش چوڑا سمپورن راج میں بچھا جا رہے اس اپٹیکل فائبر کیبل دوارہ راج کے کونے کونے میں انٹرنیٹ ایو موبائل کنیکٹیویٹی آئے گی لوگوں تک سوچنا شکشہ بازار بینک کی پہنچ آسان ہوگی یوجنہ سے راج کی ارث ویوستہ کو مضبوطی ملے گی ساتھ ہی ناغریکوں کے روز مرہ کے کام سر ہوں گے ہاں دیکھ شب کامنا آئے آپ سب ہی اور آج چکتیس گڑ کے جنتہ کا اور خاص طرح جگدلپور سے اڑان بھرنے لوگوں کی کلپنا اور ان کے سن کلپ ایک نئی اوچائی کو چھونے کیلئے آدو رہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہاں پردان منطری مہدے بستر میں جگدلپور سے اڑان سیوہ کا شبارم کریں گے اس کے لئے جگدلپور ائرپورٹ کو چالیس کروڑ کی لاغت سے وکست کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم پردان منطری مہدے سے نوی دن کریں گے کہ وہ یہاں منطر دبا کر جگدلپور ائرپورٹ کا لوکار پڑھ کریں بہت 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 آبھار بہت مہدے کا ان کے اس خرپا کے لئے اور دیویہ سجنو آئیے ہم آپ کو سیدھے لئے چلتے ہیں جگدلپور مہدے نے ستائیس سپریل دوہزار سترہ کو شملہ سے کیا تھا اور ابھی تک یعنی سولہ مہینوں میں سولہ انسرپ ائرپورٹ کو کمیشل فلائٹ سے جوڑا جا چکا ہے اس ہمیں جگدلپور ائرپورٹ پر ہمارے وہ یاتری جو پہلی اڑان کا حصہ بنیں گے آپ سکرین سلیوٹ کیا جاتا ہے اس کا بنندن کیا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر وارٹر کیانن سلیوٹ کے مادیم سے یہ پرمپرہ اس کا نروہن کیا جا رہا ہے جو اب سے تھوڑی دیر بعد ہی ماننی پرہان منتری مہدی سویم اپنے کرکملوں سے اس کو یہاں سے فلائگ آف کریں گے لیکن آئیے اس کے پہلے ایک چھوٹی سی فلم اڑان کے بارے جگ دلکور کے ائرپورٹ کا جو سندر سروپ بنا ہے اس کے بارے میں آگ کے سامنے ہم پرسط کرتے ہیں بستر میں وکاس کی اڑان آج سیدھے آسمان چھوڑے گی بستر اب ہوای سیوہ کے ذریعے پورے دیش قریب کو بھی ملنے چاہیے جو سامان نیویت ہوای چپل پہنگر کے گھومتا ہے وہ مجھے ہوای جہاز میں دکھنا چاہیے یہ میرا سپنا بستر کے لوگوں کے لیے آج سے پہلے اتنے کم پیسے میں ہوای یادرہ اکل کنیے تھے بستر میں بھی یہاں سیوہ چالے ہو رہی ہے پیسے ہم بہت خوشی ہو رہے کہ ہم کھاوائی سیوہ کا لاب اٹھا سکتے میں سب سے پہلے اپنے ٹکیٹ بکھی اور انہیں کو میں تیار ہوں جو سپنا ماننی پردھان منتری جی نے دیکھا ہے یہ اولان اسے تیزی سے حقیقت میں بدر رہے ہے یہ بیانگ بالکہ گرواری ابو جمانٹ کے لالورام منڈاوی راہل عباچی جن کا سیلیکشن آئی آئی ٹی میں ہوا ہے یا نارائن پور کے راجورام منڈاوی وکاس کھنٹ کے چھوٹی سی جگہ کے گاؤں کے رہنے والے یہ سب ہی آج اس اوڑان میں شامل ہو کر ایک نئے سنکلپ کو ساکار کرنے کیلئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس لئے اس اوسر پر میں نویدن کروں گا ماننی پردھائی منطری مہودے سے کہ یہاں سے فلاگ دکھا کر اس ایروپرین کو جو کی ٹیک آف کیلئے بلکل تیار ہے جگدلپور میں ائرپورٹ پر اسے یہاں سے فلاگ آف کر کے اسے ساکشی بننے کے لئے وہاں اپستی تھے جب رائیپور کے بعد جگدلپور پہلا ایسا شہر پہلا ایسا نگر بنے گا اور اس کے بعد ایک سلسلہ جس کی شروعات ہوگی رائیپور جگدلپور وشاقہ پتنم روٹ پر یہ سلسلہ ہمیں نظر آئے گا اور اس کے آگے وستار ملے گا اور بھی بہت سارے سیواؤں کو تو اس سمیہ ماننی پردھان منتری مہدے بھج پلاک دکھا کر موڑان کلنے کے لئے شب کام نائے آپ سب کو ایک بار آپ سب کل دھنے کے ساتھ آپ سب کو ہر دیکھ بڑھائی اس بات کے لئے اور بھر بر سرکایت بار سنچالیت بھر نکلیان کلیان کیا جانے کا اور اس کرم میں ہم سب سے پہلے آم منتری کر رہی ہیں سوچنا کان کی یوجنہ کے ہر جنگ میں سپر تیک کو ایک ایک لاب ٹاپ یہاں پردان کیا جائے گا پردان منتری مہدے کے کر کملوں سے اس کے جیوان میں سنگھش کر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے ان سب ہی کا این وی نیلی مان بال کرشن چوبے سوچنا ترانتی یوجنہ کے تحت اب لیپ ٹاپ لینے آ رہی ہے دیپ تی راج اس اکرم میں ہم بھولا رہے ہیں یوگ اندر پان دے کو اور پردان منتری مہد بندرہ یوجنہ جچہ بچہ کے سواست کو درشت میں رکھ کر آرم کیا گیا جس میں ماں کو پانچ ہزار روپے کی راج پردان کی جاتی ہے سیدھ سٹ سٹینڈ اپ اور مدرہ یوجنہ کی انتر گیت ایک کیاون لاکھ روپے اور دو لاکھ روپے کی راشی تک راجیوں کو یہاں پردان کر رہی ہیں لینہ راج مانی پردان منتری مہدے کے کر کملوں سے چیک رہن کر رہی ہیں اور اس کے بعد سوشیل کمار ورما مدرہ یوجنہ کے تحت چیک لی رہی ہیں اور اب آبادی پتھر کا کاغذ یعنی پرمال پتھر پردان کریں گے پردان منتری مہدے ہتگراہی کو پردان منتری مہدے کا سنکلپ ہے گریبوں کو سشکت بنانے کا اور اسی دیش سے 2015 میں دو بیما یوجنہ کی شروعات کی گئی جن میں بیما کور کے روپ میں دو لاک روپے کی راشی یہاں پردان کی جا رہی ہے پردان منتری جیون جوتی بیما بھارتی دیوانگن پردان منتری سورکشا بیما یوجنہ منجو برما صرف ایک چھوٹی سی جھلک تھی لیکن اب سمیح ہے اس بات کا کہ آپ سب ان کے ادبودھن کے لئے ان کا ادبودھن اس دیش کی وطاتی ہمیں بکاس کے نئے